السلام علیکم بیوئرز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب فیریت سے ہوں گے؟ تو اس ویڈیو میں میں لائیں ہوں آپ کے لئے چوکرٹ کسٹرٹ کی ایزی سی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور سویٹ اور یمی ڈیلیشیس بنتا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک مارکٹ سے پروڈکٹ لیا تھا جو کہ ہے ایک انسٹنٹ کسٹرٹ پاورر جس کا میں آپ کو آگے انٹرڈکشن کرواؤں گی کہ میں نے کون سوالا یوز کیا تھا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ میں نے اس ڈیزی لی کیسے بنایا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ٹائم نہیں ملتی رہیں تو یہاں میں نے لیا ہے مزم متفاق کا چوکلٹ کسٹرٹ پاورر یہ ایک نیا پروڈکٹ مارکٹ میں لانچ ہوا ہے جو کہ میڈن ٹرکی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو یوز کر کے دیکھا جائے اور آپ کے ساتھ اس کے ریویوز شیئر کیے جائیں تو مجھے تو اس کے ریویوز بہت بیسٹ لگے ماشاءاللہ سے اس کا بہت زیادہ ریل چوکلٹی ٹیسٹ تھا اور بہت ہی آسان طریقے سے یہ بن جاتا ہے بہت ایزی لی بہت سمودھ بنتا ہے اور اس کے لئے آپ کو جسٹ جو ضرورت ہے وہ ہے دھائی کپ ڈودھ کی یعنی کہ 500 ایمل آف ملک اونلی اور اس کے علاوہ میں نے اس کو ایک طرح سے چوکلٹ ٹرائفل کی طرح بنایا تھا یہاں پہ میں نے یوز کیے تھے کچھ والنٹس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے یوز کیا ہے ایک ٹی کیک جن کو میں کس طرح سے یوز کروں گی وہ آپ کو ویڈیو میں آگے دیکھ جائے گا تو چلیے چلتے ہیں کسٹرڈ کی پریپریشن کی طرف یہاں میں نے کڑھائی میں دیا ہے ڈھائی کپ ڈودھ 500 ایمل جو کہ اگر آپ اس ساشے کی انسٹرکشنز کو پڑھیں گے تو اس نے مینشن ہوا ہے اب اس ڈودھ کو بوائل کرتے ہوئے میں اس پاورڈر کو ڈال دوں گی اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی خیال رکھوں گی کہ اس میں کوئی لمپس نہ بنیں آپ کو اتنا سٹر کرنا ہے کہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں میں اس کے اندر بوائل لاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بوائل بھی آلماسٹ آ چکا ہے اور میں نے اس کو ویسکر کی مدد سے اچھی طریقے سے سموٹ کر لیا ہے کہ کوئی لمپ پاکی نہ رہے اور بوائل آنے کے بعد ہم جسٹ اس کو دو سے تین منٹ تک لو فلیم پر پکائیں گے اور پکائیں گے دیکھا کپنا سمپل ہے یہ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس پرڈکٹ کو مجھے اور میری فیملی کو تو یہ بہت اچھا لگا یہاں آپ اس کی ٹھکلس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کتنا ٹھک رکھا ہے بہت زیادہ ٹھک آپ نہیں کرئے گا ویسے ایٹس اپ ٹو یو کہ آپ بہت زیادہ ٹھک پسند کرتے ہیں ویسے یہ ریفریجریٹر میں جانے کے بعد اور ٹھک ہوتا ہے اس لئے میں نے بہت زیادہ گاڑا اس کو نہیں رکھا تھا اور یہاں میں کرنے لگی ہوں اس کو ازیمبل سب سے پہلے میں نے اپنی ڈش میں ٹی کیک کو سیٹ کر دیا ہے بیس پر آپ چاہیں تو اپنی پسند کا کوئی بھی کیک لے سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے چوکلیٹی فریور کو بیلنس کرنے کیلئے وائی پیٹ لیا ہے وینیلا فریور میں اب میں اس کے اوپر ڈالنے لگی ہوں ہمارا کسٹرڈ اس کے اوپر سپریٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو چوکلیٹ کسٹرڈ بناتے ہوئے اپنے پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹس یا فروٹس نٹس جو بھی آپ کو پسند ہوں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ کے بعد ہم اس کو ریفریجریٹر میں رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لئے ٹھندہ ہونے تک ایون کرنے کے بعد میں اس کے اوپر سمپلی ڈال رہی ہوں کچھ والنٹس اور یہاں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ کبھی بھی کوئی چوکلیٹ ڈیزرٹ بنا رہے ہوں یا ٹرائفل بنا رہے ہوں تو اس میں والنٹس کا استعمال کر سکتے ہیں تو ضرور کریں بہت اچھی طرح سے چوکلیٹ فریور کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ پاکستان میں ایزی آویلی بل ہے تو چلیے ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم